ہماری ایک بہن کہہ رہی ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم بھی نامنسی رسالت کے پر حفظ دوئیے درنہ دینا چاہتی ہیں ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم آپ کو کردہ اتاریں گے ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم آپ کو کردہ اتاریں گے اور محب کا ایک ہی وقت مقرر ہے محب کا ایک ہی وقت مقرر ہے دو بات تین بار محب نہیں آنے ایک بار ہی آنے اور کسی کو حضور قدد اور ناموز کے تحفظ کے سلطر میں محب آجائے دوتے اور چاہیے کیا ہم حضور قدد اور ناموز کے تحفظ کے لیے آتے رہے ہیں ہماری جانے آتے رہے ہیں تحریک لیے بیت کیا سلطرہ آتے رہے ہیں مسلمانوں کا ایک ایک بچہ آتے رہے ہیں ہم حضور قدد اور ناموز کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کی افاظت سرمائے آسکانی رسول کی افاظت سرمائے وہ دور کے غلاموں کی افاظت سرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیلیویم پہ بہت سارے دانشور بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں سڑکے بند ہے یہ کیا احتجاج کا طریقہ کہا رہا ہے جناب بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ کہیں ایک الگ گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مشورہ دیجئے گورنمنٹ کو کہ وہ قانون سازی کریں اور اسمبلی کے اندر بل لے کے آئیں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی کوئی مذہبی کوئی تاجر کوئی ڈاکٹر کوئی وقیل کوئی سیول سوسائٹی کسی قسم کے لوگ بھی روڈ پہ نہیں آسکتے بلکہ احتجاج کے لیے کوئی جگہ مختص کر دیں جس طرح لاہور میں منار پاکستان ہے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ ہے راول پنڈی میں لیاقت باغ ہے کراچی میں نشتک پارک ہے اور ملتان میں قاسم باغ ہے اس طرح آپ جگہ مختص کر دیں لیکن یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے یہ طریقہ کار تو غلط ہے کہ چار حلقوں کے لیے عمران خان پورا پاکستان بند کرنے کی باتیں کرے تو جائز ہو جائے اسی طرح پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں اگر اپنے جناف دھانگلی کے پروپگنڈے پہ در وہ نکلے تو وہ پورے پاکستان کا لانگ مارچ کرے سڑکوں پہ تو وہ سارا کو جائز ہو جائے اور رسول اللہ کی ناموز کے لیے کوئی نکلے تو ناجائز ہو جائے تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں آپ لے آئیے قانون سازی ہم بالکل اس قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا